مزدور قتل گردوں کے خلاف موثر کاروائی پر سور وزرعظم شہباشیف کی پنچگور میں مزدوروں کی قتل کی مزمت وزرعالہ بلوچستان سے باقی کی ریپورٹ طرف کر لی وزرداخلہ موسین نقوی کا سات مزدوروں کے جانباہق ہونے پر اظہار افسوس جانباہق مزدوروں کے لوحقین سے تازیت کہا مزدوروں پر فارنگ کرنے والے اناثر کسی ریائت کے مستحق نہیں تمام تر ہمدردیاں جانباہق مزدوروں کے لوحقین کے ساتھ ہیں اسرائیل کے خلاف مزامت کلامت حسن نصراللہ بھی شہید حزباللہ نے اپنے رہنما کی شہادت کی تزدیق کر دیا اسمالحنیہ کے بعد سہونی جہارت کا مقابلہ کرنے والی دوسری بڑی آواز بھی خاموش کر دی گئی حسن نصراللہ بیروت میں رہائشی مارتوں کے نیچے بنکر میں ساتھوں کے ساتھ موجود تھے اسرائیل نے حزباللہ کے ہیڈکورٹرز کو بنکر شکن بموں سے نشانہ بنایا حملے میں حسن نصراللہ کی بیٹی زینب اور حزباللہ کے سینر رہنما علی کورکی القدوس فورس کے کمانڈر ابباز بھی شہید ہوئے اسرائیل نے قدشتہ رات بیروت میں 143 اہداف کو انشارہ بنایا حملوں میں 11 افتار شہید 108 شہری زخمی ہوئے لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 700 شہری جان سے گئے اسرائیلی فوج نے بیروت کا ایڈ ٹریپک کنٹرول سسٹم ہیک کر لیا بیروت آنے والے ایرانی مسافر تیانوں کو تباہ کرنے کے دھمکے دی لبنان کے وزرازم کی عالمی برادی سے اسرائیلی حملے رکمانے کی اپیر حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر منتقل سپریم لیڈر نے قومی سلامتی کانسل کا ہنگام اجلاس طرف کر لیا آیت اللہ خامنائی نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے مضامت کرتے ہوئے کہا خطے کی تقدیر کا تعین مضامتی قوتیں کریں سپریم لیڈر کے ترجمان علی لارجانی کا کہنا تھا اسرائیل نے حدیں پار کر دیں حزباللہ کی سربراہی کے لیے متبادل قیادت تیار ہے ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا القص کے آزادی کے لیے حسن نصراللہ کے ویجن کو پورا کیا جائے گا حماس نے اپنے بیان میں کہا حسن نصراللہ کی شہادت حزباللہ کو مزید مضبوط کرے گی اسرائیل نے بنکر شکن بم استعمال کر کے ایک پار پھر عالمی قوانین کی درجیاں اڑا دیں اسرائیلی فوج نے حسن نصراللہ کنشارہ بنانے کے لیے بنکر شکن بم استعمال کی ایک بم کا بزن دو سو سے چار سو پاؤنڈ تک ہوتا ہے جانبہ مہایدے کے تحت بنکر شکن بم آبادی پر استعمال نہیں کہے جا سکتے بیروت میں استعمال کے ایک بم امریکہ نے اسرائیل کو توفے میں دیئے تھے ایرانی وزارت خارجہ باس نے کہا بیروت حملے میں امریکی بنکر شکن بم استعمال کی پینٹاگون نے دعویٰ کیا اسے جنوبی بیروت پر اسرائیلی حملے کی پیش کے اطلاع نہیں تھی وزرعظم کے لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مضامت واری جنگ بندی کا مطالبہ لندن میں پریس کانفرنس کہتے ہوئے شہباز شریف نے کہا غزہ میں انسانی سوز مظالم اٹھائے جا رہی ہیں فلسطین کے ازاد ریاست کا فل فور قیام ضروری ہے فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی نمائندگی ملنی چاہیے پاکستان کے سیاسی اور مذہبی قائدین نے حسن نصراللہ کی شہادت پر اسرائیل کے مضامت کر دی مولانا فضل الرحمن نے کہا حسن نصراللہ کی شہادت سے اسرائیل کے خلاف جدوجہد کو مزید تقفیت ملے گی حافظ نیم الرحمن نے کہا حسن نصراللہ نے عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان قربان دے گی گورنہ سندھ کا اقوام متحدہ اور او آئی سی کو خط ملک کا اقوام متحدہ اور او آئی سی اسرائیل کی دشت گردی روکنے کے لکردار دکھ رہے معیشت کے لیے شرافیہ کی قربانی دینے کا وقت ہے ٹیکس بیس بڑھانا حقاب عام آدمی ستر سال سے قربانیاں دے رہا ہے وزرعظم شہباز شیف کہتے ہیں پاکستان میں بدترین مہنگائی کا بوچ کم ہو رہا ہے ملک ترقی کی طرف بڑھا ہے سعودی عرب، امرات اور چین کی مدد کے بغیر آئی ایم ایف پروگرام نہ ملتا آرمی چیف جنرل سید آسم علی نے معاشر ترقی کے لیے ذاتی کوششیں کی آرمی چیف نے برادر ملک کا دورہ کر کے آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق بات کی پاکستان کو ڈیفولٹ کے دہانے سے برشا کر واپس لائے نیوارک میں ایم ڈی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک صدر عجب بنگا سے ملقات کی کیل سٹارمر، طیب اردگان اور ڈاکٹر یونس سے بھی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا وزرازم کے نیوارک میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملقات دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا شہباز شریف نے گدشتہ شب امریکی صدر کی اشائی میں شرک کرتی انہوں نے ایڈریس میں تین چار بری سرونگ میسیجز یہ بزنس کمیونٹی کو اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں انہوں نے کہا ایکنومی جو ہے وہ نمبر ون پرائیورٹی ہے ایکنومی، 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 ایکنومی پھر انہوں نے کہا کہ الیکٹسٹی پرائیسز ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد کم ہونا شروع ہو جائیں گی آرمی چیف سے کراچے میں بزنس کمیونٹی کی ملقات معروف تاجر عارف حبیب نے بتایا آرمی چیف نے کہا بزلی کی قیمتیں جلد کم ہونا شروع ہوں گی آرمی چیف نے کہا معیشہ تو ہماری اولین ترجی ہے پاکستان امیر ملک ہے ضرورت ہے کہ ہم محنت کریں جنرل آسمونی نے کہا ہمیں قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے برادر ملکوں نے بہت مدد کی چین، سعودی عرب اور یو ای ہمارے ساتھ کھرے ہیں پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے مہنگی بجلی سے چھٹکاری کے لیے متبادل توانائی ذرائع پر توجہ مرکوز ہے گرین انرجی منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے بجلی کے تصیلی نظام کی اپگریڈیشن وقت کی ضرورت ہے وزیر توانائی آویس لغاری کہتے ہیں تیریف یکسہ بنانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں بجلی تقسیمکار کمپنیز میں جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے عمل کو آکے بڑھا رہی ہیں پاکستان کو ٹیکس کا منصفانہ نظام درکار ہے تمام شعبجات کو حصیدار بنانا ضروری ہے انصداد منی لانڈنگ فریم ورک پر سختے سے عمل درامر جاری رکھنا ہوگا سرکاری داروں کی نقصانات کو روکنا ہوگا گورنس بہتر بنانا ہوگی آئیم ایف نے پاکستان کے ساتھ ساتھ ارب ڈالر کرز مہایدے کی تفصیلات جاری کر دی جس میں کہا گیا ہے پاکستان میں اصلاحات کا عمل سختے سے جاری رہنا چاہیے توانائی کے اصلاحات پر عمل درامر ضروری ہے توانائی کے قیمتوں سے متعلق ایڈجسمنٹ بروقت کرے پاکستان میں اصلاحات بڑھانے کے لئے کوشش جاری رکھے تمام شعبجات کی پیداوار کو بڑھانا ہوگا پاکستان کو آئیم ایف سے ایک ارب دو کروڑ انہتر لاکھ ڈالر کی پہلی قصد موصول ہو چکی شمالی وزرستان میں ایم آئی ایٹ ہیلیکوپٹر کو آسا چھے افراد جانسے گئے آٹھ زخمی ہو گئے ترجمان ماری پیٹرولی میں کہنا ہے ہیلیکوپٹر کمپنی کے افراد کو لے کر شیوہ بلوک جا رہا تھا آسا ہیلیکوپٹر کا انجن پیل ہونے کے باعث پیش آیا ذرائق امطابق ایم آئی ایٹ ہیلیکوپٹر میں تین نوسی پائلٹس اور کیرو سمیت چودہ مسافر سوا تھے آسا میں کسی بھی قسم کی تقریف کاری کے شواہد نہیں ملے ہیلیکوپٹر میں اڑان بھرتے ہی تیکنیک کی فالٹ ہوا تھا ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلیکوپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا آ گیا تحقیقہ شروع کر دی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو لیٹ کروں گا سب سے آگے اپنی گاڑی کو پہنچاؤ سامنے سب سے آگے میری گاڑی کھڑی ہے ٹائم ختم ہونے کے بعد اور رائم ختم ہونے کے بعد جہاں تحت پہنچ سکے ہمہیں پہ پروٹیسٹ کرنی ہے وزرالہ کے پی علی امین گنڈاپور اٹیکس سے پشاور واپس چلے گیا پیچھے کا راولپنڈی میں احتجاج شروع نہ ہو سکا وزرالہ نے کارکنوں کو واپس جانے کا کہا تو وہ احتجاج ہیں گاڑی کے آگے بیٹھ گئے برہان انٹرچینج پر گاڑیاں کئی گھنٹے فسی رکھیں آزم سواتی سے مذاکرات کے بعد پیچھے کارکنوں نے احتجاج ختم کیا وزرالہ کے پی نے کہا ہم اداروں کے ساتھ ٹکراوں نہیں چاہتے احتجاج جیکارڈ کرا دیا ہے دوبارہ آئیں گے اور سیدھے اڈیا لاجائیں گے حکومت ہمیں آئینی حق نہیں دیتی آنسو گیس شیلنگ اور پیرنگ کی گئی عظمہ بخاری کا علی امین کی باپسی پر تنز کہا بچارے فساد گروپ والوں کے ساتھ تو موے موے ہو گیا گنڈاپور سرکاری وسائل کو آگ لگا کر گھنڈا گھردی کر کے سر پٹک پٹک کے واپس لوڑ گئے پنجاب میں گھنڈا گھردی نہیں قانون کے اکبرانی چلے گی وزرالہ پنجاب کو اپنے حکومت کے رٹ منوانہ آتی ہے تلال چوہدری نے کہا احتجاج راولپنڈی لاہور میں ہی کیوں ہوتا ہے کراچے اور کیوی میں کیوں نہیں کہ احتجاج کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہو سکتا راولپنڈی میں مختلف مقامات پر پیچھے آئے کارکن اور پولیس سامنے سامنے کارکنوں کا پتسوہ اور پولیس کی شیلنگ پولیس نے پیچھے ایک احتجاج روٹنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی میٹرو بس بند موبائل پون سروس متاثر بیرسٹر سیف نے کہا فارنگ اور شیلنگ کا حساب لیا جائے گا پارٹی کی مرکزی قیادت کے فیصلے کے بعد کارکنوں کو واپسی کی ہدایت کی گئی ہمارے کئی کارکنان زخمی ہیں جنہیں قریبی اس پتالوں میں منتقل کر رہی ہیں ہم دوبارہ کسی بھی وقت پنجاب کا رکھ کریں گے موٹر وے ون ٹول پلازا پر جیو نیوز کے ریپورٹر حیدر شرازی پر پنجاب پولیس کا تشدد صحافیوں سے موبائل چھن لیا صحافیوں پر تشدد کرنے والے حلکار موعتر امیر جماعت اسلامی حافظ نیم ارہمان کا آج ملکی رہتجاج کے لان کہا مہنگی بجلی اور آئی پی پیز کے خلاف شہرہوں پر دھنے دیں گے ملک بھر میں شہید حسن نصراللہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی لبنان اور فلسطین کی مزامتی طاقتوں سے جگجیتی کا اظہار کریں گے دنیا بھر کے عوام اسرائیل کی خلاف آواز بلند کریں آپ دیکھئے کہ کس طرح اس مقتصر کی مدت میں سو سے زائد پارکوں کا ڈیولپ کرنا موڈل تعلیم اداری کی جنب لے جانے کی پیش قدمی کرنا صرف یہ دعوے نہیں تھے یہ وعدے نہیں تھے جماعت اسلامی نے عوام کی کورڈینیشن کے ساتھ ان سارے کاموں کو انجام دیا ہے جماعت اسلامی نے کراچے میں اپنے نو ٹاؤنز جینبنوں کی کارکردی کی ریپورٹ جاری کر دی شہال میں پاکس کی تذین و عرائش 38000 سے زائد سٹویٹ پلائٹس کی تنصیب 31 سرکاری سکولوں کی مرمت اور 72000 پیٹ سیوریز لائن پر کام کیا گیا عمیر جماعت اسلامی کراچے منم زفر نے بتایا ٹاؤن میں کھڑی پرانی گاڑیوں کو ٹھیک کر کے قابل استعمال بنایا گیا ارچائیٹ ملازمین کے واجبات کی بھی یقینی بنایا گیا محدود اختیرات کے باوجود بڑھ چڑھ کر کام کریں سرکاری اداروں میں موجود کرپشن کا نظام شہر کی تعمیر و ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے وزیراعال پنجاب مریم نواز سے جاپانی صرفیر کی ملاقات مریم نواز نے کہا پاک جاپان بہترین تعلقات کو بسط دینے کے لیے پورازم اور دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تعلیم صحت اور شہری سہولتوں کے بہتری میں جاپانی تعاون لائق تحسین پنجاب میں تعلیم صحت اور تعاون مصرمائکاری کے بڑے مواقع ہیں جاپانی صفیر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہاں لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز پارش موسم خوشگوار حجرات میں تیز پارش سے نشیبی لاکھوں میں پانی جمع ہو گیا سیالکو، چھکارا، حافظبات میں بھی بادل جنگ کر پرسے کئی لاکھوں میں بجلے کے فرامی مہتر حجرہ شاہ مقین، جڑاوالا، چنیا، رنالہ خورت میں بھی بارش